تو آج ہم بات کریں گے ریٹس کے سٹوک کے حوارے میں ریٹس کے سٹوک میں نیکس ٹریڈنگ بیک کے لئے کیا سپورٹ این ریجسٹرن دیکھنے کو بسکتے ہیں اس کے حوارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم اگر یہاں پر سٹوک کی بات کریں تو ہم دیکھیں کہ جو یہ سٹوک ہے یہ ہم کو پچھلی ایک لمبے سمیسے یہاں پر لگاتار کلیر اپ ٹرینڈ میں دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹوک میں لگاتار ہائیر ہائے ہاں یہ اللو والا پیٹن یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے ہم کو یہاں پر سٹوک میں بیچ بیچ میں یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی لیکن یہاں پر سٹوک نے کبھی بھی اپنے پریویس لوگو بریک نہیں کیا اور ہم کو یہاں پر سٹوک میں لگاتار تیجی ہی دیکھنے کو ملی ہے لیکن آج ہم کو یہاں پر سٹوک میں 4.27% کی یہاں پر گرابٹ بھی دیکھنے کو ملی ہے یہاں پر اچھی بات یہ ہے کہ گرابٹ کے بعد بھی جو یہ سٹوک ہے وہ یہاں پر اپنے سپورٹ لیول کی اوپر بنا ہوا ہے تو یہاں سبھی اگر ہم کوئی سٹوک میں ریکووری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے یہاں سے اگر اب اسٹوک میں ریکووری آتی ہے تو یہاں سب ریکووری کی کنڈیسن میں ہمارے پاس یہاں پر اسٹوک میں ایٹھ ہنڈیڈ کا پہلا یہاں پر ریجسٹرنس دیکھنے ملے گا اگر اسٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے جنی آسام کوئی سٹوک میں ایٹ ٹوئنٹی نائن اور اگر اسٹوک اس کو بھی یہاں بریک کرتا ہے جنی آسام کوئی سٹوک میں آگے ایک بڑی تیجیے بڑی بائنگ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد ہم کوئی سٹوک میں ایٹ ایٹ ہی جنی آسام کوئی سٹوک میں نائن ہنڈڈ اور اگر اسٹوک نے اس کو بھی یہاں بریک کیا جنی آسام کوئی سٹوک ہے ون تھاؤوزنڈ اور 1100 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہی یہاں سے اب اگر سٹوک میں گراب screech آتی ہے تو یہاں سب گرابgruppe کی condition میں ہمارے پاس سٹوک میں 729 کا پہلا یہاں پر support دیکھنے کو ملے گا اگر شٹوک اس کو بھی یہاںプریک کرتا ہے یہاں سٹوک میں 681 اور 641 تک کے لیولز بھی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتے ہیں ایسے next یہاں پر support تو یہ سٹوک میں کچھ امپورٹن لیولز ہیں آپ ان پر دھیان دے سکتے ہیں باقی ویڈیو میں کوئی بائی سائل ہولڈنگ صلاح نہیں ہے ویڈیو کے اول ایجوکیشن پرپس کے لئے رہنے بات